اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں صحت مند ہوں گے خوش ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں تو بتائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا چل رہا ہے اور اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اس میں کیا چل رہا ہے اس میں کیا بہن رہے ہیں اس میں کیا کھا رہے ہیں اور کیا آپ کی سکن روٹین ہے اس سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے جی تو سب جوائن کرتے جائیں اور پھر ہم اپنا ٹاپک بھی سٹارٹ کریں گے اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا اسی سے ریلیٹیڈ ہے اس طرح کے موسم میں آپ اپنی سکن کو ڈل ہونے سے اپنی سکن کو ٹان ہونے سے اور اپنی سکن کو جو ہے وہ روکھے پن سے بچا سکتے ہیں ہم اسی بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی کومنی ایشو ہو جاتا ہے اور سب کو ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں موسٹ آف تاپک پیپل دیس سفر فرم دیس ایشوز ان سچ کائلو آف سور سیزن اس طرح کی گرمیوں کے موسم میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ تو ابھی ہمارے ہاتھ پی رہتے ہیں ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے ساتھ کی ایشو چل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم جو ہے وہ لائف سیشن کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سپسیفکلی جو ہے وہ آپ کے فیس اینڈ نیک کے لیے ہی ہوگا جی ہاں سب اپنی خیریت بتاتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ آج کل پھر آپ اتنے اس طرح کے موسم میں کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں یا کیا پریفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کا لک آفٹر کیسے کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں وائٹننگ پیل پہ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک وائٹننگ پیل جو ہے اس پہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا نام وائٹننگ پیل کیوں ہے کیا یہ آپ کی سکن کو پیل آف کراتی ہے اور پھر آپ کی سکن کا کلر اچھا کرتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں کچھ میٹس این میسٹریز یا جو مسکنسپشنز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہی تھی تاکہ آپ کو بہتر طور پہ انڈرسٹیننگ ہو سکے کہ وائٹننگ پیل کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کو کروانے کے بعد یا اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا سکن کے اوپر ریزنٹس مل سکتے ہیں وائٹننگ پیل کو وائٹننگ پیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈیپر لیئرز میں سکن کے ڈیپر لیئرز میں جا کے اس کے کلر کو ایون ٹون دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکشن کو انہینس کرتی ہے ایون ٹون ہو تھوڑا بہت اس کو ہی یہ کبر کر لیتی ہے ملازمہ یا پیگمنٹیشن کے لیے یہ نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیں ملازمہ کو ملازمہ کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے برہ دیفنیٹلی اگر آپ کو ڈلنس ہے آپ کی سکن ٹین ہوئی بھی ہے آپ کی سکن جو ہے اس کے اوپر اینیون ٹون ہے یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ ٹین ہو کے شیڈڈ نظر آ رہی ہے تو اس کو ایون کرنے کے لیے اور ٹون کو انہینس کرنے کے لیے وائٹننگ پیل بہت اچھی ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر سے کوئی لیئر نہیں اتارتی ہے اس کا نام پیل اس لیے ہے کہ یہ ڈیپر لیئرز میں جا کے آپ کی سکن کو ریپیئر کرتی ہے آپ کی سکن کے ٹون کو کمپلیکشن کو کلر کو ریپیئر کرتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں نہیں جی یہ ایک پیل ہے آپ اس کو گھر میں بلکل نہیں کر سکتے ہیں یہ کلنکس پہ ہی کی جاتی ہے آپ کی سکن کو چیک کر کے آپ کی سکن کی ہسٹری لے کے کس قسم کی ہسٹری جیسے آپ گھر میں کون سے پروڈکٹس لگاتے ہیں کون سے فیس پوشیز یوز کرتے ہیں کیا آپ سلون سے جا کے بلیچ تو نہیں کرواتے یا گھر میں بلیچ تو نہیں کرتے آپ نے چند دن پہلے واقسنگ تھریڈنگ تو نہیں کرائی بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ یا تو آپ جیسے سکن پولش کرا لیتے ہیں سلون میں جا کے ایسا تو کوئی پروسیجر آپ نے نہیں کیا آپ کوئی ریٹنال کے سرمز تو یوز نہیں کر رہے یا پھر آپ کوئی اور ایسی چیز یا کوئی ایسی ایکس پولییشن خود سے یوز کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہمیں گیپ دینے کی ضرورت ہے اور پھر وائٹنگ پیل کی جا سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ کلینک میں جائیں گے تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہم چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ eligible ہوتے ہیں کہ آپ وائٹنگ پیل کرا سکتے ہیں وائٹنگ پیل مقصد کیا ہے اس کا وائٹنگ پیل کے جو جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن سے جو ڈیڈ لیئر ہے وہ ہٹ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آنیون ٹون ہے تو وہ آپ کی سکن کو ٹون اپ کر دے گا اور یہ آپ کی سکن کے کانفلیکشن کو انہینس بھی کرے گا اور ٹیننگ آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے سیزن میں اس طرح کے وائدر میں ایشو چل رہا ہوتا ہے اور یہ بلکل بھی پین فل نہیں ہے ٹوٹلی پین فری ہوتا ہے ایک لنچ ٹائم پروسیجر ہے اس کے بعد آپ کو گھر میں ٹہرنے کی گھر میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا آپ کو انڈورز رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے اپنا ہر کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ہر دن اس کے بعد بہتر محسوس ہوگی ٹون وائز کانفلیکشن وائز اور کالر وائز ٹھیک ہے اور جو ٹین ہے وہ تو فرسٹ جو اٹیمٹ ہوتی ہے جو فرسٹ سیشن ہوتا ہے اسی میں ختم ہو جاتی ہے اس کو آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس کو جو ہے وہ آپ پورے کے پورے فیس پہ اور نیک پہ یعنی کہ فرانٹ اور بیک ہر جگہ سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف انہی ایلیاز کے لیے ہے اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ فیس کی سکن کے لیے تو ہے لیکن اگر ہم ہنڈز پہ یا فیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی سٹرنٹھ چینج کر کے کیا جائے گا اس کو اور کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے کسی بھی ایج گروپ کا کوئی میل فی میل یانگسٹرز کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے کیونکہ اس کا اس کا ایسیچ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن definitely سکن کو ایکزامن کرنا اس کو انالائز کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیا آپ اس پروسیڈر کے لیے لیجیبل ہیں اور جب آپ کرائیں گے تو آپ کو کیا ریزلٹس اور کتنے ریزلٹس مل سکتے ہیں اس کے بااد ہی اس کو کیا جاتا ہے سیشنز لیتے ہیں سیشنز جو ہے وہ جیسے آپ نے کسی پارٹی پر جانا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ڈل فیل ہو رہی ہے تو پھر تو آپ جانے سے پہلے اس کو ایک سیشن بھی لیں گے تو آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے بہت 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 ہو جائے اور کمپلیکشن یا ٹون جو ہے وہ نائٹر سائی پہ چلی جائے تو پھر اٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کے 3 سیشنز کہتے ہیں اور زیادہ تر اس میں 15 یا ٹونی ڈیس کا گاب دے اس کے بعد نیکس سیشن کرتے ہیں کوئی اس کے بعد کوئی خاص پرکاوشن نہیں ہوتی ہے آپ کو جو کریم یا سنگلوک ویسے ہی ہم نے لکھ کے دینا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وائٹنگ پیل کر ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ہم سے کرای اور گھر چاہ کرنی ہوتی اور آپ کو بھی گھنٹا دو گھنٹا کھڑے ہونا وہ چیز آپ نے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بلے پروڈکس تکھانا چاہتی ہوں یا وہ بلے پروڈکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے وادی ہوں جن کو یوز کر کے گھر میں آپ اپنے ٹون اپنے کونک ملکشن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کو بہتر کر سکتے ہیں سپیشلی آج کل کے ویدر میں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کلنزنگ بہت ایک سٹیپ ہے اور کلنزنگ جو ہے آپ یہ سوچ کے نہیں کریں گے کہ میں کوئی میک اپ ہی یا پر یہ کہ میں جو مجھے کلنزنگ کی کیا ضرورت ہے جی کلنزنگ کی جو ہے وہ سبی کو ضرورت ہے ہر سکن کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز سے کلنزنگ کرنی ہے کتنی دفع کرنی ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب کے لیے ڈیفرن ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو ایک کلنزر دکھا ہوں یہ برایٹننگ کلنزر ہے بہت اچھا ہے کوئی بھی سکن ٹائپ والے جو اس کو یوز کر سکتے ہیں میر فیمیل یانگ سٹر اور یہ جینٹل کلنزر ہے یہ صرف آپ کی سکن کی کلنزنگ کرے گا آپ کی سکن کو بلکل ڈرائ آؤ نہیں کرے گا لیکن oily بھی نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کلنزر دکھا یہ برایٹننگ کلنزر ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ایک برایٹنگ فیس فورش دکھانے لگی ہوں یہ دکھے گا یہ بھی فوم کی فوم میں ہے اور یہ بہت اچھا ہے ایک تو ویسٹ نہیں ہوتا بہت زیادہ عرصہ چل جاتی ہے پلاس آپ سب اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یہ تو پانپ کے ساتھ ہے یہ کوئی کنٹامینیشن اس کے انتر نہیں ہوتی ہے یہ برایٹننگ ہے اور آج کل کے ویدر کے حساب سے ایکسیلنٹ رہتا ہے میل فیمیل یانگ سٹرز کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے سکن کا پی ایج بلکل نارمل رکھتا ہے ایسا ہرگس نہیں ہوگا کہ اچھا جی یہ آپ نے لگایا تھا تو آپ کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ڈیفرنس کار سکتا ہے پی ایج بیلنس ہے نہ ڈرائی کرے گا اور کوئی بھی اس کو ڈیوز کر سکتا ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ بھی برایٹننگ فیس واش ہے اور ساتھ سکتا اندر وائیٹمنز اور منرلز جو وہ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اچھا ہے اچھا برایٹننگ فیس واش اب ہم آجاتے ہیں دوسری چیزوں پر یعنی نائٹ اپلیکیشن جو بہت امپورٹن ہے نائٹ اپلیکیشن جو ہوتے ہیں اس لئے امپورٹن ہوتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ پہ لگائیں گے تو اس سے بہت اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برین میں بھی کام نی کرنا ہوتا آپ کی بوڈی جو بھی ڈریس ہوتی ہے تو آپ کو رزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں اور رات کے ٹائم سونے سے پہلے ہم کچھ بھی یوز کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ درنی کچھ 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 سکتے ہیں نائٹ ٹائم بہت اچھ ہوتا ہے آپ کی سکن کو ریجوبینیٹ کرنے کے لیے ری وائٹ لائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو کچھ کھانے لگی کہ دیکھے یہ گلوتا خائن اور وائٹمین C والی کریم ہے کسی کریم یہ وائٹننگ اور برائٹننگ کریم ہے زبردست کریم ہے دے میں پھر سن بلوک سے پہلے اس کے اوپر سن بلوک زرور لگائیں اس کے ساتھ ساتھ نائٹ میں بھی لگ جاتی ہے اور یہ بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے اور آپ کی سکن نہ ڈرائی ہوتی اور نہ اولی ہوتی ہے ٹیکسٹر بہت اچھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان سب کے ٹیکسٹر ایسے ہیں کسی بھی سکن ٹائپ والے لگا سکتے ہیں ایک ایوالی کریم ہے یہ بھی سکن لائٹننگ کریم ہے اور سکن کے ٹون کو ایمپروو کرتی ہے بہتر کرتی ہے اور بہت اچھی ہے یہ بھی نہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرے گی نہ اویلی کرے گی کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے مورنک میں بھی لگ سکتی اور نائٹ میں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہ سکن بھائیٹننگ فیس واش ہے یہ سکن بھائیٹنگ فیس واش ہے اسی کی سکتے ہیں یہ میں آپ کو فیس واش دکھا رہی ہوں اس کی کریم بھی آویلیبل ہے اور فیس واش بھی یہ صرف خالی جو خریم ہے وہ صرف حالی رات کو اپلائی جا سکتی سکتی ہے اب میں آپ کو ایک اور کریم دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھی کریم ہے یہ بھی آپ رات کو کنسیسٹنسی بھی بہت کنسیسٹنسی بھی بہت کنسیسٹنسی بھی کسی بھی ایج گروپ کسی بھی ایج میں آپ یہ دکھا رہی ہوں یہ سپسی سبھا اور رات کبھی بھی لگا سکتے لیکن یہ ماننگ میں لگ ساتھی ہے کیونکہ یہ SPF کے ساتھ لیکن اس کا یہ مطلب سپسی لگائیں تو آپ نے سن بھوڑی لگا لگا یو مست ویر سن بھوڑی سن بھوڑی لگائیں سن بھوڑی لگے لیکن آپ اس دی میں دونوں ترہ سکتے بھاری بھوڑی آب بھوڑی لگا سکتے بھواڑی یاد رکھیں جب مورننگ بھوڑی تو اوپر آپ نے sunblock ضرور لگانا ہے لگائیں لگائیں یا نہ لگائیں sunblock تو بازد ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں جن کی سکن تھوڑی مچور ہے اور تھوڑی dry side پہ رہتی ہے even in this kind of weather یعنی کہ humidity بھی ہے اور گرمی بھی ہے لیکن اس کے باوجود سکن جو ہے وہ مچور ہے تھوڑی dry side پہ رہتی ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے بہت ہی پیاری پیم ہے رات کو لگانے کے لیے ہے اور آپ کے فیس کے کمپلیکشن کو اور فریش لکھ دیتا ہے اس کے بعد یہ والی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کریم بہت اچھی ہے جن کی سکن اویلی ہے ان کو تو میں یہ نہیں سجیسٹ کرتی جن کی سکن تھوڑی مچور side پہ ہے normal ہے یا normal to dry ہے یا تھوڑی مچور ہے ان کے لیے زبردست ہے اور بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی کریم ہے اور یہ آپ دے میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دے میں لگائیں گے تو تب بھی sunblock ضرور لگانا ہے اس میں ہے تھوڑا سا sunblock لیکن ایس پہتر کہ آپ نے sunblock ضرور لگانا ہے بہتر نہیں ایس ایسنشن ضرور لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر رات کو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ دے اور نائٹ دونوں میں آپ بھی اس کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ والی کریم بھی بہت اچھی ہے اس کا کوئی تیکچر نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی سکن ٹائپ کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ دے میں بھی لگے گی سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس بسکلی بسکلی یہ نائٹ کریم ہے اور آپ اس کو نائٹ میں ہی لگائیں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گی ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ پروڈکس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی شیئر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے آپ کے سکن پر کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن آپ اسے امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھاتے ہیں تو آپ کو دیکھاتے ہیں جن میں آپ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پریسکرپشن کے بغیر اگر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس طرح اس طرح سے ایسیو ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں